بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں ناظرین حقیقت ٹی وی ساون ایٹ سکس نے آپ کو پہلے ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ نرندر مودی جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ انڈیا کے ساتھ کشمیر میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ ایسا قانون لے کر آئیں گے جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں لائے ہوگا نرندر مودی نے اس دفعہ ایک بے شرمی کی انتہا کر دی انڈیا میں ائر لائن نے آب زمزم پر پابندی لگا دی کہ انڈیا میں کوئی بھی مسلمان چاہے وہ عمرہ کر کے آئے یا پھر حج کر کے آئے انڈیا میں آب زمزم نہیں لاسکتا دیکھیں ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ آب زمزم کی جو اہمیت ایک مسلمان کے لیے ہے وہ تو ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے ہر ایک سیاسدان اور ہر ایک آلہ درجہ کا ڈاکٹر اے کی بات بار بار کہتا ہے کہ اگر آب زمزم کو ایک یا دو مرتبہ پیا جائے تو ہر ایک بیماری کا علاج ممکن ہے دیکھیں ناظرین اس دفعہ انڈیا نے ایک لیمٹ کو کراس کر دیا سب سے پہلے انڈیا نے انڈیا کے اندر برکہ پہننے پر ایک تحریک چلائی کہ انڈیا میں کوئی بھی مسلمان لڑکی برکہ نہیں پہن سکتی اس کے بعد نرندر مودی نے کیا کیا کہ کشمیر کے اندر ایک تحریک چلائی کہ جو بھی یہودی لڑکا اگر مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تو اسے ڈائی لاکھ سے تین لاکھ کے درمیان انعام دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ چھے منت کے لیے اس کا رہنا پینا اور سب کچھ فری ہوگا مہاری سمین اس کے ساتھ ساتھ اب نرندر مودی نے انڈیا کے اندر ایک اور نئی چال مسلمانوں کے خلاف کھیل دیا ہے ایئر انڈیا نے مسلسل طور پر آب زمزم پر پابندی لگا دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر حاج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ آب زمزم کو انڈیا میں نہیں لاسکتا دیکھیں ناظرین پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر ایک انسان آب زمزم کا صرف ایک قطرہ لینے کے لیے اور اپنی زبان پر رکھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے کس طریقے سے سارے معاملات بند رہے ہیں اور اس کی پیچھے اصل وجہ کیا ہے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سگیں موارے سبین سب سے پہلے ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائب سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس بکس میں دینا ہے کہ نرندر مودی کی طرف سے ایک نئی چال کا آغاز ہو چکا ہے اور آبے زمزم پر پبندی لگا دی چکی ہے آپ لوگوں کے خیال میں کیا نرندر مودی کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کیا آپے زمزم پر پبندی لگانی چاہیے کہ نہیں اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی راہ ہے کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں ناظرین اب ہم آپ کو سچائی سے اگاہ کرتے چلیں کہ ائر انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ سیل سے لیمٹیڈ ہے اور اس کے اندر نجانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس لئے ہم نے اس چیز پر پبندی لگا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس چیز کا ٹیکس نہیں فرام کیا جاتا ہے دیکھیں ناظرین یہ بات ائر انڈیا نہیں بول رہی بلکہ نرندر مودی بول رہا ہے کیونکہ اس دفعہ پھر انڈیا کا پی ایم کون بنا ہے نرندر مودی اور کشمیر کے ساسل پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے نرندر مودی اور ابھی نرندر مودی نے انڈیا کے اندر جو مسلمان رہے ہیں ان کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز چلا دیا ہے اس کے پیچھے بججے ہے کہ کشمیر میں جب مسلمانوں کی تدار کام ہوگی تو یہودی زیادہ آ جائیں گے اسی طرح ایڈیا میں سے بھی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے جب مسلمان حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آب زمزم لے کر آئے کیونکہ ان کی فیملییں جہاں پر انتظار کر رہتی ہیں کہ کب ہمارے فیملی ممبر آئیں گے اور ہم آب زمزم کا ایک قطرہ اپنی زبان پر لگائیں گے دیکھیں ناظرین یہ چیز پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آب زمزم سے ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے جو کہ انٹرنیشنل لیبل پر بھی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ریندر مودی اور ان کی سرکار اس وقت پاکستانیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل طور پر کھڑے ہو چکے ہیں سب سے پہلے کشمیر پر آواز اٹھائے گی اور اب انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کر لیا گیا ہے دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم آپ کو سب سے اہم بات بتاتے چلیں کہ ابھی تک نریندر مودی نے صرف ستمبر تک پبندی لگائی ہے وہ چیز یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز پر پبندی لگائیں تو انڈیا کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں وہ اس چیز کے خلاف کیا ایکشن لیں گے اگر مسلمانوں کی طرف سے ایکشن نہ ہوا تو وہ اس چیز پر پرمیمٹ ہمیشہ کے لیے پبندی لگا دیں گے اور آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں کی ہر ایک چیزوں پر اور مسلمانوں کے مذہب پر بھی پبندی لگا دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تداد بہت ہی زیادہ کام ہوگی اور ہر طرف آپ کو یہودی نسلی نظر آئے گی لیکن ناظرین آپ لوگوں کو اس چیز پر آواز اٹھانی ہے اگر آپ لوگوں نے اس چیز پر آواز نہیں اٹھائی تو انڈیا کی سرکار نرندر موٹی کی سرکار جیت جائے گی اور مسلمانوں کا حق ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے گا کشمیروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے انڈیا کی آرمی کے خلاف آواز اٹھانی ہے نرندر موٹی کے خلاف آواز اٹھانی ہے نارے بازی کرنی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی ہر ایک کوشش کرنی ہے کیونکہ اس دفعہ انہوں نے وار ہمارے مذہب پر کیا ہے اب یہ زمزم کو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی یہ کچھ دن کے لیے بند کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کیا ریاکشن آتا ہے اگر ریاکشن نہ آیا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس چیز کو بند کر دینا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے اتنا ظلم کرنا ہے تاکہ مسلمان انڈیا اور کشمیر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور کشمیر اور انڈیا پر صرف یہودیوں کا ہی راج رہیں دیکھیں ناظرین ابھی تک نرندر مودی نے صرف آب زمزم پر پبندی لگائی ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ عمرے پر بھی پبندی لگائیں گے حج پر بھی پبندی لگائیں گے اور تمام تار مسلمانوں کی عورتوں پر بھی پبندی لگائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا اگر اس چیز کے خلاف اب اور اسی وقت آواز نہیں اٹھائے گئی تو یقین کریں آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ برہ ہونے والا ہے جب انڈیا کے اندر مسلمان کوئی بھی مسلمان حج یا عمرہ نہیں کر پائے گا تو وہ لازمی سی بات ہے انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان میں آنا پسند کرے گا یا پھر کسی اور ملک میں چلا جائے گا جہاں پر اس کو اجازت ہوگی چاہے وہ عمرہ کریں یا پھر حج کریں جس سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام طرح مسلمان انڈیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن نرندر مودی کی چال اب جہاں پر یہ ہے کہ وہ انڈیا میں سے تمام مسلمانوں کو نکال دیں نکالنے کا اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا تو نرندر مودی نے اس ایک نئی طریقہ آغاز کر دیا جہاں پر انڈیا سرکار کو سبق سکھانے کا ایک ہی سب سے زبردست طریقہ ہے تمام مسلمانوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس چیز پر آواز اٹھانی ہے اور وہ آواز اس طرح اٹھانی ہے کہ آج کل پوری دنیا کو پتا ہے کہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے شوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے اس چیز کی خلاف آواز اٹھانی ہے اور ویڈیو اور تصویریں بنا کر نرندر مودی کی حکومت کے خلاف اپلوڈ کرنی ہے تاکہ پوری دنیا کو پتا چال سکے کہ نرندر مودی کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا میں سے تمام طرح مسلمان نکل جائیں جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور انڈیا کو سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن نرندر مودی نہیں چاہتا کہ انڈیا اور کشمیر میں مسلمان رہے نرندر مودی چاہتا ہے کہ کشمیر اور انڈیا میں صرف یہودی نسل رہے دیکھیں ناظرین جب زارہ وسیم بولی ورڈ میں رہ کر بولی ورڈ کو لیف کر سکتی ہے تو ہم مسلمان اس چیز پر کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے زارہ وسیم وہ مسلمان لڑکیا جس نے سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلم کی لیکن جب اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنے مذہب اور اسلام سے دور ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا کہ بولی ورڈ کو چھوڑنا مناسب سمجھا جس کے بعد پوری دنیا میں آپ سی لگ گئی اور اس کے بعد ہر ایک نیوز اینکر نے چاہے وہ ایکٹر ہے یا پھر کوئی اور ہے چاہے وہ پھر شہرخان ہے یا پھر کوئی اور ہے اس نے زارہ وسیم پر باتیں تانی زارہ وسیم کو برا بھلا کہا اور زارہ وسیم پر الزمات لگا ہے جبکہ اندر کی بات کچھ اور ہی تھی زارہ وسیم نے کہا کہ جب سے میں بولی ورڈ میں آئی ہوں میں اپنے مذہب اور اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہوں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس گندی زنگی کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور پھر سے اپنی پہلے والی لائف میں آنا چاہتی ہوں دیکھیں ناظرین اس بات پر ہم زارہ وسیم کے جتنی بھی تعریف کریں کم ہوگی جب زارہ وسیم ایک معصوم سترہ سے اٹھرہ سال کی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے تو ہم مسلمان اس چیز پر کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے ہیں اگر آج ہم لوگوں نے اس چیز پر آواز نہیں اٹھائی تو یقین کریں نرندر مدی جو دو تائی اکسریت کے ساتھ پھر سے اقتدار میں آ چکے ہیں اور کشمیر اور انڈیا میں نیا قانون لانے کے لئے ایک تحریک کا آغاز اٹھا چکے ہیں یہ بہت ہی جل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں ناظرین انڈیا کے علاوہ اور بھی ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں لیکن مسلمان جب حاجیہ عمرہ کر کے آتے ہیں تو وہ اب زمزم کو ساتھ لے کر آتے ہیں ابھی تک ان کی حکومت نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ایسا کام آنے والے دنوں میں ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن انڈیا میں ہی یہ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کیوں کر دیا گیا ہے کیونکہ نرندر مودی نہیں چاہتے کہ وہاں پر مسلمان رہیں دیکھیں ناظرین اب آپ لوگوں نے اس چیز پر آواز اٹھانی ہے اور آواز اٹھانے لازمی ہے کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی مدد کریں موریس مین ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم ایک سچائی سے تمام سبسکرائبروں کو اگاہ کرتے رہیں اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چال سکے کہ نرندر مودی مسلمانوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں موریس مین آج کے لیے اتنا ہی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی جیویو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں